ماتر ٹیم کے کپتان ویراج کوہلی کا روڈر روپ ہیدر آباد میں دیکھنے کو ملا جب انہوں نے سلیچ کر رہے کیسرک ویلیمز کو اسی کے انداز میں جواب دیا ویراج کوہلی نے کیسرک ویلیمز کے نوٹ بک سیلیبیشن کو دھوڑایا جسے دیکھ سٹیجے میں موجود درشک خوشی سے جھوم اٹھے یہ مزیدار نظارہ تھا دراصل کپتان بننے کے بعد ویراج کوہلی کو میدان پر تھوڑے نرم ہوتے اب تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے مگر پہلے ٹیٹھپنڈی مقابلے میں ویراج کوہلی پرانے انداز میں دیکھے نہ صرف کوہلی نے پچاس گیندوں پر چورانوے رنوں کی پاری کھیلی بلکہ ٹیم انڈیا کو اتحاسک جیت بھی دلا دی ویسے کیسرک ویلیمز اور ویراج کوہلی کے بیچ اس لڑائی کا آنکھو دیکھا حال ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل تیر وی اوور میں کوہلی اور کیسرک ویلیمز آدھی پچھ پر ایک دوسرے سے لگ بھک ٹکرا سے گئے تھے کیونکہ گیندباز گیند پر جھپٹ رہا تھا اور بلے باز ایک رن کے لیے چھوڑ بدلنے میں لگے تھے کوہلی نے ترند امپائر سے شکایت کی ویلیمز نے مافی مانگتے ہوئے سیدھے ہاتھ اٹھایا اس کے بعد بھارت کو تیس گیندوں میں چوون رن جاہیے تھے سولوے اوور کی پہلی گیند کو کوہلی نے گیندباز کے سر کے اوپر سے اچھالا اور چوکا حاصل کیا اگلی گیند پر فلک کر کوہلی نے لیکس آئٹ پر پرہار کر چھکا اڑایا ویسٹ انڈیس کے کھلاری بس سے دیکھتے رہ گئے اس کے بعد کوہلی نے ایسا کیا جسے دیکھ سب ہی دنگ رہ گئے کوہلی نے نوٹبک اچسف منایا جس سے ہیدراباد کی بھیڑ مانو رومانچی تھو اٹھی کیسرک ویلیمز کے لیے ایسا لگا اب کچھ نہیں بچا ہے دراصل کوہلی نے پرچی فارنے کے انداز میں کریز پر جشن منایا اس خبر میں فلحالتہ ہی